الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وسید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المہدیین وعلى اصحاب رسولن نبی کریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاة ونسخ ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علی الصلاة والسلام علی یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علی یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا رحمتن للعالمین ملک کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توصل اور تصدق سے مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی محبت اطاعت اور اتباع میں زندہ رکھے اسی پر موت نصیب کرے اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں ہم سب کا حشر فرمائیں محبت محبت مواقع پر میں ارض کر چکا ہوں کہ دن سارے اللہ کے ہیں لیکن بعض دنوں کو بعض دنوں پر اس نے فضیلت اطاف فرمائی ہے ہفتے کے سات دنوں میں جو فضیلت جمعت المبارک کو نصیب ہے وہ دیگر ایام کو نصیب نہیں ہے اسی طرح یومِ عرافہ ہے راتیں اشیقی بنائی ہوئی ہیں لیکن راتوں میں جو لیلت القدر کا مقام ہے وہ ظاہر ہے کہ دیگر راتوں سے پروردگار نے خود زائد بیان فرمایا اسی طرح مہینے سارے پسی کے بنائے ہوئے ہیں ذل حج کو مہینوں میں ایک خاص مقام حاصل ہے بعض اوقات عمل چھوٹا سا ہوتا ہے اور وہ شریعت کی طرف سے فرض اور واجب نہیں ہوتا لیکن اس کا عجر بہت بڑا ہوتا ہے مثلا یہی ماہ مبارک ماہ ذل حج جو ہے اس کی نو تاریخ نامی ذل حج کا روزہ رمضان شریف کی طرح فرض نہیں ہے نہ ہی واجب روزہ ہے ایک مستحب روزہ ہے اگر کوئی نامی ذل حج کو روزہ نہیں رکھتا تو شریعت میں اس پر پابندی کوئی نہیں لیکن عجر اس کا یہ بیان فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو نوزل حج کا روزہ رکھتا ہے ایک سال اس نوزل حج سے پہلے اور ایک سال بعد دو سالوں میں ابھی جو پہلے ہو گئے اس میں تو قصور ہو گئے جو غلطیاں ہونی تھیں وہ ہو گئیں ایک آنے والا سال ہے جس میں ابھی نامعلوم ہے کیا کیا اس سے قصور اور غلطیاں ہوں گی تو میں یہ ایک روزہ رکھنے کے بدلے اللہ ایک سال پچھلا اور ایک سال اگلا اس میں جو غلطیاں اس سے سرزد ہوں گی ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے یعنی کفارہ بن جاتا ہے یہ روزہ یہ اس کی فضیلت ہے اور اس کی نو ذلحج کی فجر سے لے کے تیرہ ذلحج کی اثر تک تکبیرات تشریق پڑھنے کا حکم ہے اور وہ واجب ہے خواہ آپ جماعت سے نماز پڑھیں خواہ اکیلے نماز پڑھیں خواہ سفر میں پڑھیں حضر میں پڑھیں گھر میں پڑھیں بزار میں پڑھیں بلند آواز سے کم از کم تین بار اور زیادہ پانچ سات نو گیارہ پاک عدد میں جتنی بار بھی آپ ان کو پڑھیں وہ یعنی اکیلے بھی ہیں تب بھی انچی آواز سے پڑھنی سفر میں ہیں تو تب بھی انچی آواز سے پڑھنی عام طور پر لوگ اس میں کتائی کرتے جب جماعت کے ساتھ ہوتے ہیں پھر تو انچی آواز سے یہ تکبیریں پڑھتے ہیں لیکن جب تنہا اکیلے ہوتے ہیں تو سلم کے ارشاد مبارک کے مطابق پروردگار یہ تکبیریں پڑھنے والے کو ایمان کی لذت بھی نصیب کرے گا اور اس کی زندگی میں جو غلطیاں کتائی اور جب میں معافی کی بات کرتا ہوں نا غلطیوں کتائی کی کہ آپ کے گناہ اس سال کے معاف ہو جائیں گے اگلے سال کے معاف ہو جائیں گے زندگی کے معاف ہو جائیں گے یہ بات ہمیشہ یاد رکھا کریں اس میں حقوق عباد شامل نہیں ہوتے کیا حقوق عباد اس میں شامل نہیں ہوتے وہ تب معاف ہوتے ہیں جب بندے معاف کر دیں چونکہ ہم سے قدم قدم پر غلطیاں کتائیاں تو ہوتی ہی رہتی ہم آدم کے بیٹے ہیں اور ان کی اولاد ہیں اور ہم سے کتہیاں ہوں گی سراپا بلکہ ہیں ہی کتہیاں ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں اس میں بھی غلطیاں ہیں جو روزے رکھتے ہیں اس میں بھی قصور ہیں جو حج عمرے کرتے ہیں اور دیگر عبادات کرتے ہیں تو کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ میری ایسی نماز ہے جس میں کوئی غلطی نہیں ہوئی میرا ایسا روزہ ہے جس میں کوئی قصور نہیں ہوا میرا حج ایسا ہے جو بلکل ٹھیک ہوا ہے تو اس میں بھی بے شمار کتہیاں ہوتی رہتی ہیں ہر چند کے ہم عمل کرتے ہیں تو وہ غلطیاں ماف ہوتی رہتی ہیں پروردگار ان کو ماف کرتا رہتا ہے اس کے اپنے حقوق جو ہیں جن کو اس میں خالصتاً اپنے حقوق کا اس میں غلطیاں کتہیاں ہوتی رہتی ہیں بندے سے صغیرہ گناہ بھی ہو جاتے ہیں قبیرہ گناہ بھی ہو جاتے ہیں تو بعض عمل ایسے ہیں جن سے صغیرہ ماف ہو جاتے ہیں بعض ایسے ہیں جن سے قبیرہ بھی معاف ہو جاتے ہیں بلکہ بعض ایسی عبادتیں ہیں ایسے عمل ہیں جن سے وہ ریجسٹری صاف ہو جاتا ہے زندگی کے ریجسٹری صاف ہو جاتا ہے اس کا قرآن مجید میں ذکر ہے یہ میں اپنے پاس سے بات نہیں کر رہا قرآن مجید میں ذکر ہے کہ تکفیر سیعات کہتے ہی اس کو ہیں کہ وہ جو غلطیاں کتائیاں ریجسٹر میں در جاتی ہیں ان کا نام نشان ہی مٹا دیا جاتا ہے یعنی گنتی میں ہی نہیں رہتے ہیں یہ اس کی مربانی اور اس کا کرم ہے شفقت ہے اپنے بندوں پر کرم مربانی ہے اس کو پتا ہے ہیں یہ قصور والے اس کو معلوم ہے کہ یہ غلطیاں کرنے والے ہیں اس لئے وہ معافیاں دیتا رہتا ہے اگر معافی والی بات سمجھ نہیں ہونا تو جو اس نے چھوٹیں دی ہیں ریائتیں دی ہیں ان سے بڑی اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ آپ جس جو ان سے کام اس نے فرض کیے ہیں واجب کیے ہیں اس میں جو کام بندہ نہیں کر سکتا بجائے اس کے کہ بندہ کہتا کہ پروردگار مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا اس کے کانیاں سے پہلے ہی اس نے معاف کر دیے ہوئے بجائے اس کے کہ بندہ کہتا کہ پروردگار یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا پہلے ہی ریائتیں دے دی ہیں اس نے کہ یوں نہیں کر سکتے تو یوں کر لو یوں نہیں کر سکتے تو یوں کر لو یوں نہیں کر سکتے تو یوں کر لو پہلے ہی معافیاں دے دی ہیں اس سے سمجھ آتا ہے اس کے معاف کرنے کا طریقہ بخشنے کا طریقہ معافیاں دینے کا طریقہ تو یہ بہت مبارک مہینہ ہے جس میں تکبیرات تشریف ہیں اور پھر یہ جو عید رکھی ہے عید قربان عید العزہ اس کی اپنی بہت بڑی فضیلت ہے یہ بھی اسی ماہ کی عبادت ہے اسی مہینے کی اور دونوں عیدیں قربانی کے جواب میں رکھی ہیں کوئی کہہ سکتا ہے کہ عید الفطر کیسے قربانی ہے عید الفطر میں بھی قربانی ہے وہ آپ کی خواہشات کی قربانی ہے آپ بہت کچھ کھانا چاہتے ہیں لیکن رمضان شریف آپ سے قربانی مانگتا ہے کہ نہیں کھانی آپ بہت کچھ پینا چاہتے ہیں لیکن رمضان شریف آج سے قربانی مانگ رہا ہے کہ نہیں پینی بھی بہت چیزوں کو دل چاہ رہا ہے یہ بھی قربانی ہے قربانی کسی جانور کے گلے پر چھری چلا دینے کا ہی نام نہیں ہے بلکہ کھانے کی قربانی پینے کی قربانی اور جب مہینہ بر آپ یہ قربانی دیتے ہیں تو اس قربانی کے سلے میں پروردگار آپ کو عید الفطر کی خوشی عطا کرتا ہے تو یہ جو بڑی عید ہے اس میں تو بہت بڑی عبادت رکھی ہے قربانی بہت بڑی عبادت ہے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے ایام میں اگر کوئی اہد کے پہاڑ جتنا سونا صدقہ کرے اہد کے پہاڑ جتنا سونا صدقہ کرے تو وہ مجھے اچھا نہیں لگتا جتنا ایک جانور کے گلے پر چھری چلا کے اس کو زبا کرنا قربانی کی نیت سے اچھا لگتا ہے یعنی کہاں اہد کے پہاڑ جتنا سونا اور وہ صدقہ کر رہا ہے وہ قبول نہیں ہے یعنی قربانی قبول ہے اور قربانی جو ہے اسی لیے میں کہتا ہوں ہم جو آپ کے ایونٹ ہوتے ہیں جس کو آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں مطلب عدل فطر ہے عدل زہا ہے اس کو آپ تہوار نہ کہا کریں کیا کہہ رہا ہوں تہوار بہت چھوٹا لفظ ہے تہوار جو ہے یہ بہت چھوٹا لفظ ہے یہ باقی قوموں کے جو ایونٹ ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے جو یوم ہوتے ہیں انہوں کا تہوار کرتے ہیں یہ فلان چیز کا تہوار ہے فلان چیز کا تہوار اس کا نام اللہ پاک نے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خود عطا اس کا نام جو عید ہے یہ بہت بڑا نام ہے عید الفطر اور عید الزہا ہاں سنجھے نا جو تہواروں میں بہت کچھ ہوتا ہے نفس کی خلاف ورزی ہوتی ہے معاشرے کی خلاف ورزی ہوتی ہے انسانیت کی خلاف ورزی ہوتی ہے تہواروں میں شرابیں اڑتی ہیں تہواروں میں عزتیں نلام ہوتی ہیں تہواروں میں بہت کچھ ہوتا ہے لیکن جو مسلمانوں کو عیدیں دی گئی ہیں ان میں سوائے پاکیزگی نفاست اور طہارت کے کچھ بھی نہیں ہوتا یہ ایسی چیز پہتا کی ہے اس لیے ان کو تہواروں کے نام نہیں دینا چاہیے عید الفطر اس کا نام عید الفطر ہے اور عید الزہا کا نام خود رسول پاک نے رکھا ہے عید الزہا اس لیے اس کو کوئی مزید دوسرا نام دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو اظہار مسررت کا دن رکھا ہے یعنی بڑی عجیب بات ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں عام طور پر آپ کو کچھ حاصل ہوتا ہے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے بندہ مومن کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ جب تُو کھانے کی قربانی دیتا ہے پینے کی قربانی دیتا ہے سونے کی قربانی دیتا ہے اور تری خاش نفس کی جو قربانی رمضان شریف میں دی جاتی ہے یہ قربان کر کے تُو اس درجے پر پہنچ چکا ہے کہ تجھے ایک بہت بڑی خوشی نصیب ہو گئی بہت بڑی خوشی نصیب ہو گئی یعنی قربانی دے کر خوش ہونا کیا قربانی دے کر خوش ہونا یہ بندہ مومن کی شان ہے آپ سمجھ رہے ہیں نا جی باقی قوموں کے اندر اس طرح کی خوشیاں نہیں ہیں ان کو ان کو عید الفطر اور عید الازہا جیسی خوشی کیسے نصیب ہو سکتی ہے یہ آپ کو نصیب ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توصل اور آپ کے صدقے سے پھر آپ غور فرمائیں جو میں بات عرف کرنے لگا ہوں اللہ پاک ریاکاری سے بچائے نمود و نمائش سے بچائے اور ریاکاری اور نمود و نمائش میں خاص طور پر رمضان شریف میں بھی اس وقت اور بڑی عید کے موقع بر قربانیاں کی صورت میں ریاکاری اور نمود و نمائش میں اس وقت ہمارا میڈیا پیش پیش ہے میں آپ کو اس سے بچنے کی تلقین کر رہا آپ ایسی ریاکاریوں میں نہ پڑھیں ایسی نمود و نمائش میں نہ پڑھیں کہ آپ پانچ لاکھ کا بیل خرید کے لوگوں کو دکھاتے ہیں پھریں کہ جی میں نے بہت بڑا بیل خرید ہے نہیں پانچ لاکھ میں ہو سکتا ہے کہ آپ پانچ قربانیاں خرید لیں بڑی سات قربانیاں اچھی خرید لیں وہ پانچ لاکھ کا جو بیل ہوگا اس میں سات ہی قربانیاں ہوں گی کیا؟ سات قربانیاں ہوں گی اور اگر پانچ لاکھ میں آپ سات بیل خریدتے ہیں تو انچاس قربانیاں ہوں گی آپ سمجھے ہیں نا جی چونکہ ایک جانور کے اندر تو حصہ اتنے حصہ بقدر جسہ ہی ہوگا بچائے کتنا بڑا وہ ہو تو اس طرح نمود و نمائش ریاکاری سے بچیں خاص طور پر دکھلاوے سے بچیں قربانی کیسی عجیب بات ہے کہ مال قربان کر دیا اور اندر سے ریاکاری کا بت پاش پاش نہیں ہوا یعنی جانور کے گلے پر چھری چلا دی لیکن اندر کا نفس ابھی اس کے اوپر چھری نہیں چلائی پھر بھی دکھلاوے میں پڑے ہوئے ہیں نمود و نمائش میں پڑے ہوئے ہیں ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے قربانی کس چیز کی قربانی ہے یعنی کیا قربان کر رہے ہیں ہاں کونسی چیز قربان کر رہے ہیں بکرا قربان کر رہے ہیں دمبا قربان کر رہے ہیں بیل قربان کر رہے ہیں اوٹ قربان کر رہے ہیں وہ تو پروردگار نے صاف صاف کہہ دیا ہے لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُهُمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَاكِنْ يَنَالُهُ تَقْوَا مِنْكُمْ ہرگز ہرگز تمہاری قربانیوں کا گوشت اور اس کی کھالیں مجھے نہیں پہنچتیں ہرگز ہرگز بھی مجھے پہنچتیں اور اس کا مشاہدہ بھی ہے کبھی ہم نے گوشت کو اڑتا ہوا آسمان کی طرف جاتا نہیں دیکھا کبھی کھالیں اڑتے آسمان کی طرف جاتی ہوئی نہیں دیکھیں یہ چیزیں فرمایا کہ یہ مجھے ہرگز نہیں پہنچتا پروردگار پہنچتا کیا ہے تجھے فرمایا وَلَاكِنْ يَنَالُهُ تَقْوَا مِنْكُمْ قربانیاں کرتے ہوئے جو تمہارے دلوں کی کیفیت ہے وہ مجھے پہنچتی ہے کہ قربانی کرتے ہوئے تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے کیا قربان کر رہے ہو کس چیز کو قربان کر رہے ہو قربانی تو اس غرق سے کی جاتی ہے کہ میرے پروردگار یہ تو کرم ہے تیرا کرم ہے تیرا ورنہ کیا انسانوں کے اندر ہی ایسی ہستی نہیں گزری جنہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا اللہ کی رضا کی خاطر اپنے بیٹے کو قربان کر دیا کیا انسانوں کے اندر ہی ایسی ہستی نہیں گزری یہ وہ مقام تھا جس کی فرشتوں کو پتہ نہیں تھا یہ وہ مقام تھا جس کی جنہوں کو سمجھ نہیں تھی پروردگار لوگوں آم شیطانوں اور شیطان انسانوں کی طرف دھیان نہیں تھا اس وقت پروردگار چونکہ اللہ ملغیوب ہے سارے انسانوں کو جانتا ہے اس وقت پتہ تھا اس کو کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسانوں کے اندر ایک ایسا انسان بھی ہوگا جو سارے فرشتوں اور جنوں پر افضل ہوگا یہ اس کو علم تھا کہ سارے فرشتے مل کے بھی ابراہیم کا مقابلہ نہیں کر سکتے سارے جننات مل کے بھی ابراہیم علیہ السلام کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے کہ جس کو صرف میں نے خواب دکھایا صرف خواب دکھایا اور خواب میں کہا کہ کیا تو اپنی پیاری سے پیاری شہ میرے رستے میں قرمان کر سکتا پھر سوچا کہ پیاری وہ بہت سارے لوگ آپ کو سناتے ہیں کہ پہلے آپ نے اونٹ زبا کیے پھر گائیاں زبا کی پھر بکر زبا کیے پھر بھی میں اس بات سے کلیتن جو ہے وہ میں متفق نہیں ایسی مجھے کوئی روایت نہیں ملی پتہ نہیں کہاں سے لوگوں نے پڑھی ہے نہیں آپ کو پہلی بار ہی سمجھتی کہ میری پیاری شہ کھا ہنسی ہے پہلی بار ہی پتا تھا اور آپ نے بیٹے اپنے کو کہہ دیا آپ نے بیٹے کو کہا یاد و نیہ انی اراف المنام انی ازباو کفنزر مازاترا میرے پیارے بیسے میں نے خواب میں دیکھا ہے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے پروردگار کا سریح حکم آیا واجے حکم آیا فرشتہ آیا ہے یہ نہیں فرمایا انی اراف المنام میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ازباو کفنزر مازاترا بیسے میں تجھے زبا کر رہا ہوں بتا تیری کیا رائے ہے بتا تیری کیا رائے کالا یا ابت فعل مات امر تو بیٹا پکار اٹھا عرض کی پروردگار اباجان میری رائے وہی ہے جو آپ کی رائے ہے اور اتنی بات پر ابھی دنبا نہیں آیا اتنی بات پر ابھی دنبا نہیں آیا کہ چلو جی ٹھیک ہے ہو گیا کام باپ کی اور بیٹے کی رائے مل گئی تو دنبا پہنچ لیا ایسا نہیں ہوا بلکہ پوچھا تو کہا جو حکم ملا کر گزریے ستا جدنی انشاء اللہ من الصابرین آپ انشاء اللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے پھر قرآن مجید کہتا ہے فلمہ اسلامہ جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا وطلہو للجبین اور پشانی کے بل زمین پر لٹا دیا اور آنکھیں اپنی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی نیچے پشانی کے بل لٹا لیا اور چھری چلا دی تب پھر ہم نے آواز دی اے ابراہیم بس کر اب تنہیں خواب کو سچ کر دکھایا تب آواز آئی پھر اس کے بعد ارشاد ہوں میں اس حالت میں کہ جس وقت پٹی بنی ہوئی ہے چھری چلا دی ہے اور پھر جب اپنی آنکھوں سے پٹی کھولی تو دیکھا کہ بیٹے کی بجائے وہ دمبہ زبہ ہوا پڑا ہوا تھا آخری آخری ہاتھ تک جا کے دیکھا کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یہ صرف باتیں تھیں یعنی یہ صرف ایسے ہی بس خواب دیکھا اور بات بیٹے کی بات ہوئی کوئی کوئی زبہ کرنے تو نہیں نہ لگ گئے تھے ایسا نہیں ہوا ایسا ایسا گزر چکا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہم وہ کچھ نصیب ہیں جن کو کہا ہے کہ تم ملت ابراہیم ہی ہو کیا تم ملت ابراہیم ہی ہو لہٰذا اس کو کبھی بھی نظر انداز نہ کریں آپ بیٹے قربان کرنے پڑتے تو ساری دنیا تو ابراہیم نہیں نا کیوں جی ساری دنیا تو ابراہیم علیہ السلام جیسا مقام نہیں رکھتی نہ اس طرح کا صدق رکھتی نہ اس طرح کی رضا رکھتی نہ اس طرح کا صبر کر سکتی نہ اس طرح کا اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہے نہ اس طرح کا توقع ہے نہ اس طرح کا یقین ہے نہ اس طرح کا ایمان ہے کوئی نہیں ہے کوئی چیز نہیں بڑے سارے لوگ رہ جاتے بڑے سارے لوگ رہ جاتے تو یہ کرم یہ کرم فرمایا کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں دنبہ زبہ کروا کے ارشاد فرما دیا عظمائش فوری ہو گئی اب تم زمبہ کرو گے زمبہ زمبہ کرو گے جانور زمبہ کرو گے سواب بیٹے کی قربانی کا دیں گے سواب اور عجر بیٹے کی قربانی کا دیں پھر آپ دیکھیں غور فرمائیں کہ کسی جانور کو اللہ کے نام پر زمبہ نہ کیا جائے تو اس کا گوشت حرام ہے ایسے ہی ہے اگر کسی جانور کو اللہ کے نام پر زمبہ نہ کیا جائے تو اس کا گوشت حرام ہے یا اللہ کا نام چھوڑ کر کسی اور کا نام لے کے زمبہ کیا جائے ہاں وہ کوئی پیغمبر اور رسول ہی کیوں نہ ہو کیا کہہ رہا ہوں یہ میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں بہت طرح لوگوں کو عصال سواب اور زمبہ کرنے کے وقت کس کا نام لینا چاہیے اس مسئلے کی سمجھ نہیں ہے اور فتوے جھڑتے پھرتے ہیں شرق اور عبدت کے ہاں جی کہ جی فلان بزرگ کا نام لے لیا تو شرق ہو گیا فلان بزرگ کا نام لے لیا شرق ہو گیا آج تک امت مسلمہ میں ملت اسلامیہ میں شرق سے لے کے غرب تک شمال سے لے کے جنور تک کسی چھوٹے سے چھوٹے بندے سے جہل سے جہل آدمی نے جس نے نہ فقہ پڑی نہ تفسیر پڑی نہ قرآن پڑا نہ حدیث پڑی کبھی کسی نے اللہ کے نام کے علاوہ زبا کیا ہے نہیں کیا تو پھر کیسے مثلا یہ ہے کہ تم عیسالِ ثباب تم جس کو مرضی کرو باپ کو کرو ماں کو کرو یہ کتنا آپ قربانی زبا قربانی کرتے ہیں آپ نام نامی لیں یہ سارے طواب پیدنا ابراہیم کو جاتا ہے قربانی اللہ کے نام کی لے کر کی جاتی ہے قواب کہ یہ دنہ ابراہیم علیہ السلام کو جاتا ہے آپ سمجھ رہے ہیں اور کوئی شخص کوئی مرغا کوئی دنبا کوئی بکرا زبا کر کے اگر سیدنا عبدالقادر الشیعظ سیدنا عبدالقادر جی نانی حسنی والے حسینی رحمت اللہ سواب پنچا دے تو کونسی گلتی ہو گئی کیا زبا کے وقت وہ کہتا ہے بے اسم عبدالقادر بولو کبھی کیسے نہ کہا ہے یہ سمجھ نہیں آتی لوگوں پاگل ہو گئے ہیں دماغ خراب ہو گیا ہے مسئلے کی سمجھ نہیں ہر سمجھ رہے ہیں اس لیے زبا کے وقت اللہ زبا کے وقت تو پروردگار نے ساری سائنات میں افضلو عالی ہمارے آقا و مولا زبا کے وقت رسول پاک کا نام لینے کی اجازت نہیں حضور کا نام لینے کی علماء نے اس کی حکمت بھی بیان فرمائی علماء نے پوچھا ہے جب ہر جگہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کا نام رکھا ہے تو زبا کے وقت کیوں نہیں رکھا ہر جگہ ازانوں میں رکھا ہے نمازوں میں رکھا ہے ہر جگہ رکھا ہے جہاں اپنا نام وہاں ساتھ ہی اپنے محبوب کا نام رکھا ہے لیکن زبا کے وقت نہیں رکھا میں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی دونوں شانِ عروج پر ہیں وہ جمال بھی اس کا کمال کا ہے اور جلال بھی اس کا کمال کا ہے وہ ہر شیئے کا فالق ہے لیکن اپنے حبیب کے سر پر اس نے رحمت اللہ العالمین کا تاج سجایا ہے سب کے لئے رحیم ہے وہ نہیں چاہتا کہ جہاں کسی جانور کی جان لی جا رہی ہو وہاں رحمت اللہ العالمین کا نام لیا جائے یہ حکمت رکھی ہے آپ سمجھ رہے نہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشاہ نہیں آپ کی مرضی نہیں تو اگر کسی جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو حرام ہو جاتا ہے اس کا گوشت آج سمجھ رہے اور یا اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے مثلا کوئی ہندو ہے وہ اپنے کسی بچ کا نام لیتا ہے تو کیا گوشت حلال ہوگا نہیں پھر اللہ کے نام پر زبا کر لیا جائے کوئی جانور اللہ کے نام پر زبا کر لیا جائے تو لیکن صرف وہ حلال ہوتا ہے عجر و سوا نہیں ملتا صرف گوشت حلال ہوتا ہے مثلا آپ کسی کساب سے دو کلو گوشت لے گھر میں پکائیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو ایک ایک بوٹی کے بدلے عجر و سوا ملے گا وہ آپ کی ضرورت ہے نید آپ اس کو پورا کر رہے ایسا بھی نہیں کہ جس کساب نے بکرا زبا کیا تو اس کے ایک بال کے بدلے نیکی ملے گی پھر تو کساب کو بڑی نیکیاں مل گئیں روز زبا کرتے ہیں ایسا نہیں ہے تو زبا کیا اللہ کے نام پر حلال ہو گیا لیکن اگر وہی جانور مقصوص ایام میں جو قربانی کے دن ہیں ان میں اگر قربانی کی نیت سے زبا کرے گا تو نہ صرف حلال ہے بلکہ اس کا گوشت کھانے کا بھی عجر و سواب ہے اس کی خال کے ایک ریشے کے بدلے نے کی ہے اور پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان آپ نے سنا ہے آپ نے فرمایا ہے کہ اپنی قربانیوں کو خوب ملٹا کرو حدیث شریف ہے کہ اپنی قربانیوں کو خوب پالو یعنی ملٹا تازہ کرو ان کو پوچھا گیا یا رسول اللہ کیوں فرمای جس وقت تم پلس رات پر پہنچ ہوگے اس وقت یہ تمہاری قربانیاں وہاں کھڑی ہوں گی اور تمہیں اپنی پشت پر سوار کر کے پلس رات کے اوپر سے دوڑتی بھی گزر جائیں گے میرے ذہن میں اس کی جو حکمت آئی اور میرے ذہن پر موٹا کرو یہ پلس رات پر تمہاری سواریاں بنیں توجہ فرما نہیں طرف پوری توجہ ہونے چاہیے جو پنکھوں کی وجہ سے تھوڑے بہت اونگ رہے ہیں وہ بھی جا گئے ہیں ذرا جانب جانب تازہ کرو یہ پلس رات پر تمہاری سواریاں بنیں حضور کریم صلی اللہ سلام نے اتنی بڑی حقیقت بیان کر بھی اتنی بڑی حقیقت کہ یہ خصہ صرف میرے آقا و مولا کا ہی ہے پہلی بات تو یہ ارشاد فرما دیتی کہ کوئی چھری چلانے سے مر نہیں جاتا چھری چھری تو چلی ہمارے سامنے جس جانور کو ہم زبا کرتے ہیں اس کے گلے پر چھری چلی چلی کھال کوئی لے گیا گوشت کے تین حصے ہوئے ایک گھر میں ایک دوستوں کو ایک غریبوں بیواؤں مسکینوں یتیموں کو اور غریبوں کو دے دیا جو صحیح طریقہ ہے ٹھیک نہیں اس میں سے کوئی شئے نہیں بچتی ہر شئے کسی کسی کام میں آجتی بظاہر اس کا وجود باقی نہیں رہتا بظاہر اس کا وجود باقی کوئی رہی کوئی شئے بھئی آپ نے گوشت کھا لیا کھال کہیں کہیں چلی گئی اس کی اون بھی کام آگئی بلکہ اس کی انتڑیاں تک کام آگئی آج کے دور میں آج کے دور میں اس کی انتڑیاں تک کام آگئی کوئی شئے بظاہر جتنی قربانیاں اس میں سے کوئی شئے ہمیں کوئی سالڈ شکل میں کوئی نظر آتی ہے بولو لیکن حضور پاک نے فرمایا جس وقت تم سراد پر پہنچو گے یہ تمہاری قربانیاں وہاں کھڑی ہوں گے یہ رسول پاک صلی اللہ حیات کا فلسفہ بیان کیا ہے یہ بتا دیا ہے کہ اللہ کے نام پر مرنے سے کوئی نہیں مرتا کیا فرمایا اللہ کے نام پر مرنے سے نہیں مرتا بندہ یہاں بکرا زبا ہو جائے اس کے نام پر تو وہ پھل سراد پر کھڑا ہے تو جو بندہ اس کے نام پر قربان ہو جائے اس کی جان کیا ہوگی بکرا زبا ہو جائے اللہ کے نام پر وہ پلسراد پر کھڑا ہے اور دوسری بات یہ آپ غور فرمائیں کہ بکرا جو زبا ہوا ہے وہ پلسراد پر کھڑا ہے کہاں کھڑا ہے پلسراد پر وہ بہنسا وہ دمبا وہ ہونٹ وہ پلسراد پر کھڑا ہے تو جو بندہ اس کے نام پر جان دے بیٹھا ہے اس کو ابھی اس بکرے اس اونٹ اس دمبے کی ابھی حاجت باقی ہے کیا اس کی ضرورت اس کو ہے کہ اس پر سوار ہو کر یہ بلسراد میں سے گزرا جائے نہیں اس کی حاجت نہیں یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک بندہ مومن کو عزاز نصیب کیا کیا نصیب کیا ہے عزاز نصیب کیا اور سمجھا دیا ہے کہ جو چیزیں اس کے نام پر قربان ہوتی ہیں وہ فنا نہیں ہوتی جو چیزیں اللہ کے نام پر قربان ہوتی ہیں وہ فنا نہیں ہوتی ختم نہیں ہوتی بلکہ پروردگار ان کو ڈائمی وجود بخش دیتا ہے ہمیشہ کے لئے وجود سیرشاد فرمایا میری بیچی اٹھ کھڑی ہو اپنی قربانی کے پاس کھڑی ہو جب وہ زبا ہونے لگی تو کہا کہ اس کے پاس کھڑی ہو اس سے رسول کریم نے سمجھایا کہ جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے اس کو اپنی قربانی کے زبا کے وقت پاس کھڑے ہونا بولو ہیوان زبا ہو رہا ہے ہیوان جانور زبا ہو رہا ہے اور ایک بندے کے اندر جانور ہے ایک کو وہ جانور ہے جو زبا ہو رہا ہے جس کو آپ نے لٹایا ہو جس کے اوپر آپ شوری چلا رہے ایک بندے کے اندر ہیوان ہے پاس کیوں کھڑا کیا جاتا ہے پاس اس لیے کھڑا کیا جاتا ہے کہ یہ جانور جو قربانی کی صورت میں تو زبا کر رہا ہے یہ تو صرف علامت ہے اصل ضرورت تو تیرے اندر کے ہیوان کو زبا کرنے کی ہے وہ زبا ہو جائے وہ ابھی تک اگر قربانی کر کے بھی تجھے قربانی نہیں ہوئی قربانی کر کے بھی اگر قربانی نہیں ہوئی وہ ابھی تک پلا ہوا ہے ابھی تک اندر کا ہیوان مغرور ہے اور تکرے مارتا ہے کیا جس وقت آپ اپنے بکرے کو زبا کر دیتے ہیں تکرے ختم ہو جاتی ہے بولا نا بھئی ختم ہو جاتی اور وہ اندر بیٹھا ہے ایک ہیوان جو تک تک مارتا ہے کبھی ریاکاری کی کبھی نمود نمائش کی کبھی دولت کی کبھی مغروری کی کبھی کسی کو سمجھ تا ہی کچھ نہیں وہ تکرے مارتا پھرتا ہے اس کو زبا کرنے کی ضرورت ہے اس لیے پاس کھڑا ہونے کا حکم ہے جس وقت علامتی طور پر قربانی ہو رہی ہو اس وقت پاس کھڑا ہو یہ گوشت تو تُو نے خود کھانا ہے اس کی ہر چیز تُو نے استعمال کرنی کھانے کوئی لے جائے گا اس کا اقیاء تُو نے مجھے پنچانا ہے میں نے تو تُجھے اس لیے علامتی طور پر یہ رکھا ہے کہ اس جانور کو ضبع کر کہ اگر کبھی ضرورت پڑے تجھے اپنی جان کی قربانی دینے کی اللہ کے دین کی خاطر اور میرے نام کی خاطر تو اس وقت تجھے کم اس چیز کا احساس ہو کہ دی ہوئی جان ضائع نہیں جائے کیا دی ہوئی جان ضائع نہیں جائے اور بکروں دنبوں اونٹوں کے حوالے سے تو قرآن میں موجود نہیں ہے کہ جس وقت تم حالانکہ وہ دوسری حدیث بیان کی حالانکہ ان کا نام لے کر ایسا نہیں ہے کہ جس وقت تم دنبا جبا کرتے ہو اس دنبے کو مردانہ کہو کیوں بھئی جس وقت اونٹ ضبا کرتے ہو اس کو مردانہ کہو ہے نا ایسا نہیں ہے آیت اس طرح تن نہیں لیکن انسان اور بندہ مومن رسول پاک کا غلام جب اپنی جان کی قربانی دیتا ہے پیر چل گئے گولی چل گئی ضبا ہو گیا پرخصے اڑ گئے اس اس کو مردہ کہا یہ مردہ نہیں ہے یہ زندہ ہے صرف یہ ہے کہ دنیا میں تیرے سامنے کھا پی رہا تھا اب میرے پاس پہنچ گیا ہے میں اس کو اپنے ہاتھوں سے کھلاتا پھلاتا ہوں رزق دیتا ہوں یہ زندہ ہے اور موت کا خوف جت تک دندہ مومن کے دل سے وہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے تیر مار دیں گے تلواریں مار دیں گی گولیاں مار دیں گی بم اڑا دیں گے اس کا مطلب ہے کہ اس نے سمجھ رکھا ہے کہ بم جو ہے یہ موت کا فرشتہ ہے تلوار موت کا فرشتہ ہے گولی موت کا فرشتہ ہے ایسا ہے نہیں ہے بے سک آپ کے ارد گرد جتنی مرضی گولی یں وہ نرم بستر موت دے رہا ہے آپ کو جو آرام بے ایسی ہے وہ آپ کو موت دے رہا ہے نہیں وہ تو آپ کو سکون دے رہا ہے اس سے سمجھایا جا رہا ہے کہ بندے سمجھ لے کہ تیری زندگی اور تیری موت جو ہے یہ پروردگار کے قبضے میں ہے اور اگر تیری زندگی اس کی مرضی کے مطابق ہو تو پھر کیا زندگی اور کیا موت کیا یعنی زندگی اگر بندے کی اس کی مرضی کے مطابق ہو اور اس کی مرضی کے مطابق بو بندہ زندگی بہتر کرے تو پھر کیا مرنا اور کیا جی نا پھر تو برابر ہو گیا پھر مرنے کا ڈر کیسا جو موت سے ڈر گیا اس نے پروردگار سے ڈرنے کا مانا تو سمجھے ہی نہیں اسی لیے سیدہ کائنات کو حضور پاک نے فرمایا اٹھ ساتما اپنی قربانی کے پاس کھڑی ہو اپنی قربانی کے پاس کھڑی ہو جب آپ کھڑی ہو گئیں تو ارشاد فرمایا کہ اے میری بیٹی جس قربانی کے پاس تو کھڑی ہوئی ہے اس کی شان یہ ہے جس قربانی کے پاس تو کھڑی ہوئی ہے کہنے والا سید الانبیاء ہے اور جس ہستی کو کہہ رہا ہے وہ سیدہ تن نساء ہے ہاں جی دونوں ہستیاں دونوں ہستیاں پروردگار کے مقبول ہستیاں دونوں ہستیاں پروردگار کی مقبول ہستیاں ہیں اور سیدہ کائنات کا مقام تو پھر سیدہ کائنات کا مقام ہے نا جن کی خاطر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں اور ساری دنیا کہتی کہ یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان اس خاتون کا کیا عالم ہے جس کو حضور کہیں کہ اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو ہاں جی کتنا بڑا مقام ہے تو کہا کہ اے میری بیٹی کھڑی ہو جا قربانی کے پاس اس قربانی کا مقام کیا ہے پرشاد فرمایا کہ اس قربانی کا پہلا قطرہ حدیث شریفہ سیدنا ابو حریرہ اس کے راوی ہیں میں بیٹی اس قربانی کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلا قربانی کرنے والے کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلا اس لیے ہمارے بزرگ اور بڑے قربانی کے جانور کے خون کی توہین نہیں کرتے تھے آج ہم یہ گلتی کرتے ہیں ہم یہ خون اس جگہ بہاتے ہیں جہاں پشاب بیرہ ہو ہم یہ خون اس جگہ بہاتے ہیں جہاں پخانہ بیرہ ہو جہاں غلازت اور پلیدگی نالیوں میں بہاتے ہیں ہم نے اپنے بزرگوں کو کبھی ایسا کرتے نہیں دیکھا حال سمجھ رہے کیا آپ کے نالیوں میں بہنے والا پشاب اور قربانی کے خون کا مقام کیا ان کو مکس کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے یہ بات سمجھیں اور قربانی کا خون جب آپ بہاتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی مولانا صاحب آپ کو کہیں جی کوئی عرض نہیں لیکن میں بات کوئی اور کر رہا ہوں ہاں جی ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی مولانا صاحب کے پاس آگے جا کے آپ پوچھیں وہ کہے لا حرج کوئی حرج نہیں مفتی ایسا کہہ سکتے ہیں کیا مفتی ایسا کہہ سکتے ہیں اور جس کو قربانی کے خون کی پاکیزگی کا علم ہے وہ ایسا نہیں کہہ سکتا اس خون کو محفوظ کریں اور اس طرح دفن کریں جس طرح انسان کو دفن کیا جاتا ہے مٹی میں اور یہ بہاتے ہوئے بیجر بھائی آپ سارے موجود ہیں کوئی میری عمر کے بہت سارے لوگ ہیں عمر میں بڑے بھی ہیں کبھی آپ نے اپنے بزرگوں کو اس طرح بیجر بھی کرتے دیکھا بولا نا جی نہیں دیکھا یہ آج کے دور کا رواج ہے جب دنیا بے عدد ہو جائے تو پھر یہی صورتی آلوتی ہے جو ہو رہی ہے آپ سمجھ رہے ہیں نا کتنا پاکیزہ خون ہمیں اس خون کی ایک اور گواہی دیتا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت قربانی دینے والے کے عمل تو لے جائیں گے کیا جس وقت تو قربانی دینے والے کے بولو بولو بہت ساری باتیں آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتی نراز نہ ہوں سمجھے بات کو جس وقت عمل تو لے جائیں گے میں کوئی تقریب تھوڑی کر رہا ہوں آپ کو کہ جس سے صرف آپ خوش ہوں اور آپ راضی ہوں اور نعرے لگائیں نہیں راضی ہوتے تو نہ ہوں اس سے کیا فرق پڑتا ہے بات تو صحیح ہے حضور پاک نے فرمایا جس وقت قربانی دینے والے کے عمل تو لے جائیں گے اس وقت قربانی کا وہ جو جانور ہے اس کے بال اس کی اون اس کی خال گوشت حتیٰ کہ اس کے کھر اور اس سے بینے والا خون وہ سارے کا سارا پروردگار ازشاد فرمائے گا فرشتوں کو کہ یہ خون سمیت اس کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دو خون سمیت پلڑے میں رکھ دو آپ سمجھ رہے ہیں کیا تقدس ہے تو خون کا اور آپ اس کی ویسے بیستی کرتے رہتے ہیں بلکل وہی حال کرتے ہیں جو آپ اپنی داڑیوں کا کرتے ہیں یہی سنتِ مصطفیٰ کات کات کر آپ نالیوں میں بہاتے ہیں یہی بال آپ کے پشاب سے مل جاتے ہیں پکھانے سے مل جاتے ہیں گلاسوں سے مل جاتے ہیں فقیر اس بات کو سمجھتا ہے عام بندہ یہ بات نہیں کر سکتا آپ سمجھ رہے ہیں نا وہ کہیں آپ کسی سے جائے ہیں وہ نہیں جی کوئی حرج نہیں بہار نے جی نہ کریں ایسا اس کی پاکیزگی کو سمجھیں جس قربانی کا پہلا قطرہ خون کا زمین سے گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے کو بخشا جا رہا ہے اس کی عظمت کا اندازہ تو لگائے تھا اس کی عظمت کا اندازہ لگائے تھا اس لیے اس بات کو سمجھیں یہ سمجھیں گے بلنا بھائی انشاءاللہ سمجھیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تقدس بیان فرمایا وہ تقدسی بھی بیان فرمایا تو اس لیے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے عدب والے بنیں آپ کا تعلق عدب والوں سے ہے کیا بے عدبوں میں شامل نہ ہو بے عدبوں کا استاد ریلیس ہے کیا بے عدبوں کا استاد کون ہے عبلیس ہے بچیں اس سے بے عدبی سے بچیں اللہ سے لے کر اپنے سے ایک دن بڑے انسان کا جو عدب ہے وہ ملہوز خاتر رکھیں صرف عدب کر جائیں تو آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے کتنا مقام بلند ہو جائے گا صرف عدب حضرت عبد الرحمن السلمی یہ مجاہد تھے مجاہد اور جہاد پر جاتے تھے اور ان کو لوگ جب بھی دیکھتے جب بھی دیکھتے تو یہ جب تیر کمان پکڑتے جہاد کے لیے تو پہلے وضو کرتے ہیں پہلے وضو کرتے ہیں کسی نے پوچھ لیا ان سے کہ بھئی یہ آپ کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چھیک ہے پبندی نہیں اس بات کی لیکن مجھے معلوم ہوا ہے کہ تیر کمان میرے مصطفیٰ نے پکڑا ہے تو میں اس کو پکڑنے سے پہلے ذرا اس کے عدب کا خیال کرتا یعنی کیسے کیسے لوگ عدب والے پار جائیں گے عدب والے کیا ہاں نمازیں آپ شیطان جتنی بھی پڑھ سکتے بات تھوڑی طلق ہے اس نے زیادہ پڑھی ہیں آپ سے عدب سیکھو عدب اسی لئے آپ کو معلوم ہے کہ قربانی کے جانور کی سواری جائز نہیں ہے یہاں پتہ ہے آپ کو جی معلوم ہے نجی کیوں وجہ کیا ہے جو پرور جو جانور اس پروردگار کے نام پر آپ نے خرید لیا اللہ پاکر شاہد فرماتا ہے اس کا بھی عدب کر لوگ اس وقت بہت ساری بے عدبیوں میں مرتلا ہیں جس کی وجہ سے نہوست پڑھی ہوئی ہے بلائیں ہیں مسیرتیں ہیں دکھیں تکلیفیں ہیں اور پریشانیاں ہیں اگر آپ دکھوں مصیبتوں پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے دل کے اندر عدب پیدا کریں تو یہ یاد رکھیں کہ میرا میں کبھی بھی کسی کو کسی کو نشانوں بنا کہ کبھی تکتہ مشک نہیں بناتا یہ میری عادت نہیں ہے لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ میری بات آپ کو اچھی نہ لگے بھلی نہ لگے ایسا ممکن ہے لیکن آپ اس بات کو جب گھر جا کے سوچیں گے تو پھر آپ کے اندر سے آواز ضرور اٹھے گی کہ بات ٹھیک کی یا بات ٹھیک کی عدب بس ٹھیک ہے عدب آ گیا تو سب کچھ آ گیا عدب آ گیا تو سب کچھ آ گیا اور عدب کا صرف حکم دیا گیا ہے طریقہ نہیں بتایا گیا کیا عدب کا عدب کرنے والوں کو طریقے پتے پتہ ہوتے ہیں عدب کرنے والوں کو طریقے معلوم ہوتے ہیں کہ عدب کیسے کرنا ہے اور انہوں نے وہ عدب کیا ہے میں کئی مرتبہ آپ کو حضرت قبشا کی حدیث نہیں سنائی سنائی ہے نا مدینہ شریف میں یہ خاتون تھی کہ حضور دوپیر کے وقت ان کے گھر آ کے آرام کیا کرتے تھے کئی بار خوش نصیب صحابیہ تھی ایک بار سرکار تشریف لائے دیوار کے ساتھ مشکیزہ لٹکا ہوا تھا گزرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو گھونٹ مشکیزے سے پانی پی لیا فوراں اٹھی حضرت قبشا اب یہ قرآن زنت میں نام لے کر تو حکم نہیں ہے صرف یہ ہے کہ عدب کرو اور وہ عدب جانتی تھی اٹھیں فوراں کسی چیز سے اتنا اتنا چمڑا کٹ لیا جس سے حضور پاک کے لب ٹکے ہوئے تھے کس نے پوچھ لیا کبشا یہ کیا کیا ہے کہنے لگی کہ میری حضور پاک سے گہرت ہے محطت اس بات کو گوارہ نہیں کرتی کہ جہاں حضور پاک کے لب ٹکے ہو یہ مشکیزہ تو یہیں لٹکا رہتا ہے کوئی گزرتا ہوا دوسرا بھی لب ٹکا سکتا ہے اس لیے میں نے اس کو کاتھ میا اور حضور قبشا خود کہتی محاجرہ قاتون ہے مدینہ سے بھی ہجرت کر گئی تھی مدینہ سے بھی ہجرت کر گئی تھی کہنے لگی میں جب تک مدینہ شریف میں رہی ہوں مدینہ میں جب بھی کبھی کوئی بیمار ہوتا تھا میرے پاس آتا وہ چمڑا جس سے حضور پاک کے لب ٹکے ہوئے تھے میں پانی میں گھول کے جیٹی اس کو شفا ہو جاتی تھی یہ عدب کا سلا ہے یہ عدب کا سلا ہے عدب سیکھو عدب سیکھو عدب سیکھو وما علیہ اللہ بلال